شبو اور بالا کی پیار بھری کہانی شبو معصوم سی لڑکی جو خاموش طبیعت اور سنجیدہ مزاج کی ہے اور دوسری طرف ہے بالا مستانہ سا زندگی سے بھرپور شرارتی مزاج اور لاؤبالی سا شبو دریہ کے کنارے بیٹھی کجرت کے حسین نظاروں سے گلچف اندوز ہو رہی تھی اور اچانک بالا وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ آ پہنچا بالا کی نگاہ جب وہاں بیٹھی شبو پہ گئی تو وہ اپنے آپ کو روک نہ سکا اور بلا اختیار شبو کی جانب بڑا اس سے بات کرنے کے لئے شبو کے سامنے پہنچ کر جیسے اس کی الفاظ زمان پہ آئی ہی نہیں شبو کو کچھ سمجھ نہیں آیا اور وہ وہاں سے چلی گئی یہاں شبو کو معاملے کی کچھ خبر نہیں تھی اور وہاں بالا نے خواب سجا لیے تھے کہ اس کی خلش کو صرف شبو پورا کر سکتی ہے کچھ دنوں بعد گاؤں میں میلہ لگا ہوا تھا سب لوگ چیزوں کی نمائش سے لطف اندوز ہو رہے تھے وہیں بیٹھی شبو ایک دکان کے برابر خاموشی سے سب کو دیکھ رہی تھی تب ہی بالا حمد کرتا ہوا شبو کے سامنے آ کھڑا ہوا اپنے نفس پہ کابو رکھتے ہوئے اس نے شبو سے کہا کہ ہم پہلے مل چکے ہیں شبو جانتے ہوئے بھی انجان بن گئی اور اس نے کہا کہ وہ بالا کو نہیں جانتی بالا شمندگی کے عالم میں وہاں سے خاموشی سے چلا گیا اس رات بالا پوری رات جاگتا رہا کیونکہ اس کے دل میں جو ارمان اُبھر رہے تھے وہ اسے بے چین کر رہے تھے اور شبو صرف بالا سے ملاقات کے بارے میں سوچتی رہی بالا کے بات کرنے کے انداز اور اس کی نگاہوں میں شبو کے لیے جو عزت تھی اس نے شبو کے دل میں گھر کر دیا تھا اگلے دن بالا کھیت میں کام کرنے چلا گیا پوری صبح مزدوری کے بعد دپہر میں ایک درہ کے نیچے بیٹھا شبو کے خیالات میں گم تھا کہ اچانک شبو اس کے سامنے آ پہنچی وہ اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی اس بار گفتگو طویل ہوئی اور بالا اور شبو ایسے ہو گئے جیسے صدووں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں بارش کا وہ دن رمجم کتروں کا وہ برسنہ شبو اس دن کچھ الگ الگ نظر آ رہی تھی جباں پہ رکھے ہوئے وہ تیار لفظ بالا کیلئے اب بیداری سے اجزار کر رہے تھے کہ کب ادا کیے جائیں دوسری طرف بالا کے دل میں شبو کیلئے بڑھتی ہوئے محبت اسے بیچین کرے دے رہی تھی اس دن بالا اور شبو کو ملنا تھا شبو کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا آنکھوں میں اس کے وہ خواب نظر آ رہے تھے جو اس نے بالا کے ساتھ بنا لیے تھے معاملات اب دونوں کے دل میں بہت اچائیوں پہ پہنچ چکے تھے شبو نے اس دن بالا کے پسندیدہ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا انتظار کرتی شبو کو آواز آئی دستک کی اور وہ دیوانی بھاگی اپنے بالا کے پیچھے